چہتی شرط خطبہ نمازِ جمعہ کے صحیح ہونے کی پہلی شرط مص دوسری شرط بادشاہ اسلام تیسری شرط وقتِ ظہر چہتی شرط خطبہ نمازِ جمعہ کے لئے خطبہ بھی شرط ہے صحتِ نمازِ جمعہ کے لئے نماز سے پہلے خطبے کا پڑھنا شرط ہے یعنی لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا گو بیرنیتِ خطبہ صرف سبحان اللہ یا الحمدللہ ہی کہہ دیا جائے لیکن اسی مقدار پر اکتفا کرنا بوجہِ مخالفتِ سنت مقروح ہے خطبہ کس کو کہتے ہیں نمازِ جمعہ کے صحیح ہونے کیلئے نماز سے پہلے خطبہ پڑھنا بھی شرط ہے یعنی خطبے کا مطلب کیا ہے لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا اس کی حمد و سلام بیان کرنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا یہ بھی شرط ہے اگر کوئی خطبے کی نیت سے صرف ممبر پر کھڑے ہو کر سبحان اللہ کہے یا الحمدللہ کہے اور اتر جائے تو بھی خطبہ ہو جاتا ہے کیونکہ الحمدللہ اور سبحان اللہ بھی اللہ کا ذکر ہے اور خطبے سے مراد اللہ کا ذکر ہے اگر کوئی خطبے کی نیت سے صرف ممبر پر الحمدللہ یا سبحان اللہ کہے اور اس کے آگے کچھ نہ پڑھے اتر جائے تب بھی نمازِ جمعہ درست ہے اس کا خطبہ ادا ہو جاتا ہے لیکن اسنی ہی مقدار پر اختفاء کرنا یا صرف سبحان اللہ یا الحمدللہ کہہ کر اتر جانا یہ مکروح ہے کیوں اس لیے کہ سنت نہیں ہے کہ صرف الحمدللہ یا سبحان اللہ کہہ کر اتر جائیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا کہ آپ خطبے میں اللہ کی حمد و سنہ بیان کرتے تھے اور امت کو وعظ و نصیحت فرماتے تھے اگر بلا خطبہ جمعہ پڑھیں یا خطبہ وقت زہر سے پہلے یا نماز جمعہ کے بعد پڑھیں تو جائز نہیں ایک مسئلہ یہ بتا جا رہا ہے کہ اگر کہیں خطبے کے بغیر جمعہ کی نماز پڑھ لیں تو درست نہیں ہے کیونکہ نماز جمعہ کے صحیح ہونے کے لئے خطبہ شرط ہے شرط اگر نہیں پائی جائے گی تو وہ عبادت بھی نہیں ہوگی یا خطبہ تو پڑھ رہے ہیں لیکن وقت زہر سے پہلے سورج کے ڈھلنے سے پہلے خطبہ پڑھ رہے ہیں اس کے بعد سورج کے ڈھلنے کے بعد جمعہ کی نماز ادا کی جا رہی ہے تب بھی نماز جمعہ درست نہیں یا خطبہ وقت زہر سے پہلے یا نماز جمعہ کے بعد پڑھیں تو بھی جائز نہیں تین باتیں بتائی جا رہی ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی خطبے کے بغیر جمعہ کی نماز پڑھ لیں تو درست نہیں ہے اسی طرح خطبہ زہر کی نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے دیا جائے اس کے بعد نماز جمعہ پڑھیں تو بھی درست نہیں یا کوئی زہر کی نماز کا وقت شروع ہونے کے بعد ہی جمعہ پڑھ رہا ہے لیکن خطبے کو نماز کے بعد دے رہا ہے پہلے نماز ادا کر رہے ہیں اس کے بعد خطبہ پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی جائز نہیں اگرچہ نماز وقت کے اندر پڑھی جائے اس لیے کہ خطبہ اور نماز دونوں کا وقت کے اندر پڑھنا شرط ہے نمازِ جمعہ کے صحیح ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ خطبہ اور نماز دونوں بھی ظہر کی نماز کا وقت شروع ہونے کے بعد ادا کیے جائیں خطبہ کم سے کم تین عاقل و بالغ خابل امامت آدمیوں کے سامنے پڑھنا شرط ہے جو آغازِ خطبہ سے ختمِ خطبہ تک موجود رہیں خواہ وہ مسافر ہوں یا مریض اور ایک مسئلہ یہ بتا جا رہا ہے کہ خطبہ جب دیا جائے خطبہ جب پڑھا جائے تو کم سے کم خطبہ سننے والے تین آدمی ہونا ضروری ہے کیسے جو عاقل ہوں بالغ ہوں امامت کرنے کے قابل ہوں ایسے آدمیوں کے سامنے خطبہ پڑھنا شرط ہے اور وہ تین آدمی خطبہ شروع ہونے کے بعد سے لے کر خطبہ ختم ہونے تک موجود رہیں اب وہ تین آدمی چاہے تینوں کے تینوں مسافر ہوں یا چاہے تینوں کے تینوں بیمار ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑھتا یعنی خطبہ شروع کرتے وقت خطبہ جب شروع کیا جائے تو کم سے کم تین آقل بالغ اور امامت کے قابل آدمیوں کا ہونا ضروری ہے اگر خطبہ شروع کرتے وقت صرف عورتیں ہوں اور بچے نہ یعنی خطبہ شروع کرتے وقت کم سے کم تین آقل بالغ اور امامت کے قابل مردوں کے سامنے خطبہ پڑھنا شرط ہے اور وہ تینوں کے تینوں خطبہ شروع ہونے کے بعد سے لے کر خطبے کے ختم ہونے تک موجود رہیں چاہے وہ تینوں مسافر ہوں یا مریض یعنی امامت کے قابل کون ہے مرد ہے عورتیں امامت کے قابل نہیں ہیں اگر کوئی خطبہ دے اور اس وقت تین آقل بالغ مرد موجود نہیں تھے عورتیں موجود تھیں تو پھر وہ خطبہ درست نہیں ہے امامت کے قابل عورتیں نہیں ہیں اور بچے نہیں ہیں نابالغ بچوں کی بھی امامت درست نہیں ہے اگر کوئی خطبہ دے رہا ہو اور جن لوگوں کے سامنے خطبہ دے رہا ہے وہ بہرے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس کا خطبہ ادا ہو جائے گا نماز جماع بھی ادا کرنا درست ہے خطبے کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے اسی طرح خطبہ اگر خطبہ دے رہا ہو تو کم سے کم تین مرد ہونا ضروری ہے تینوں کے تینوں آقل ہونا بالغ ہونا اور امامت کے قابل ہونا ہے امامت کے قابل ہونے کی قید لگانے سے عورتیں اس سے خارج ہو گئی اور بچے بھی اسی وجہ سے اگر سننے والے بہرے ہوں خطبہ سننے کے وقت جو لوگ موجود ہیں وہ تینوں کے تینوں اگر بہرے ہوں یا تینوں کے تینوں سو رہے ہوں تو اس سے خطبے پر کوئی فرق نہیں پڑتا خطبہ پڑھنا شرط ہے خطبہ سننا شرط نہیں ہے سنانا شرط نہیں ہے ان لوگوں کو بہرحال خطبے سے متعلق بھی تفصیلی مسائل مستقل عنوان کے تحت آگے انشاءاللہ بیان